اسلام علیکم فرحین کازمی آپ کے خدمت میں ایک بار پھر سے حاضر ہیں اور آج میں بہت ہی زبردست آپ کے لئے کیک لے کر آئی ہوں روزت کیک اس کا پورا پائپنگ سٹائل جہاں ہاں آپ کو بتانے والی ہوں آج انشاءاللہ اسکریز یہ فرحین کازمی آفیشل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو آل نوٹفیکیشن مل سکیں اور آج کل جو بھی ریسی پیس جتنے بھی ویڈیوز مطلب شیئر کر رہی ہوں وہ سارے کے ساری ایسی ویڈیوز ہیں جو سٹیپ پہ سٹیپ پوری فروسٹنگ کی ہیں تاکہ ہمارے جتنے بھی ویگنرز ہیں ان کو بہت آسانی ہو سکے تو کیک جو ہے وہ ہم کٹنگ کر لیتے سب سے پہلے اور اس طرح سے جو ہے وہ کیک کٹنگ کا پروپر ایک طریقہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے گا مطلب جن کو نہیں آ رہا ہو اب تک ایسے ماشااللہ سے بہت زبردست کیک میکرز ہیں جو ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت اچھا کام جانتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں تین لیئرز چاہیے ایک لیئرز ہم نے ہٹالی اور ایک لیئرز اور کٹنگ ہو جائے گی اس طریقے سے اور یہ بہت ہی کوئی سوفٹ قسم کا سپنج ہے بہت زبردست ہے آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اور میں نے سب اس لے والی جو ویڈیو تھی اس کے اندر اس کے پورے انگریڈنٹ بکارا جو ہے وہ ویڈیو کے در شو کیے تھے اگر آپ چاہیں تو ہاں سے دیکھ سکتے ہیں آرام سے اور یہ میں نے تھوڑی سی چینجز کی میاں اصل میں ریسیپی جو میں یوز کرتی تھی اس کے اکارڈن تھوڑی سی چینجز ہیں اس کے بعد یہ بہت اچھا ریزلٹ مجھا ملائے اور یہ بات میں نے اور نوٹ کی ہے کہ اوون کا بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کہ آپ کونسا اوون یوز کر رہے ہیں اس سے بھی بیکنگ بھی بہت فرق پڑ رہا ہوتا ہے تو ابھی میں نے جو لاسٹ کچھ ٹائم سے میں بیکنگ کر رہی ہوں تو اس میں یہ ہی ہے کہ اس طرح کا میں اوون یوز کر رہی ہوں جس میں فین لگا وہ ہوتا ہے اس کا بہت اچھا ریزلٹ آ رہا ہے ماشاءاللہ سے ابھی لاسٹ دو سے تین ویڈیوز میں نے جو بنائی ہیں وہ اس ہی کے اکارڈنگ اس ہی وہ نے بنائی ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت زیادہ فرزلٹ اس کا ماشاءاللہ سے اور بہت اچھا ورک کر رہا ہے سو ہم نے کیا کرنا ہے کہ کریم کو جب پہلے کور کر لینا ہے اور کیونکہ گرمیاں بہت زیادہ ہیں اس لئے پائن ایپل جو کیکس ہوتے ہیں وہی تالہ چلتے ہیں مگر میں یہاں پر جو مکس فروٹ ہوتا ہے وہ کھانے میں اچھا لگتے ہیں جوسی سے ہوتے ہیں اور جو اس وقت مطلب جو چل رہی ہے آج کل کراشی کے اندر یا کہیں پہ بھی جو کرمی ہیں تو اس کے اندر جو بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ یالہ کیک رہتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ کیک اس طریقے سے ہم نے کور کر دیا دوسری لیئر لگا کے اور اس کو سیٹ کر لیں اپنے ہاتھ پہ اور اس کو دوبارہ سوک کر لیں ٹھیک ہے سوک ہم اس لئے کرتے ہیں جو ہم اسے کٹنگ کر لیں گے اور اسے کھائیں گے تو یہ بہت اچھا سا جوسی سا جو ایفیکٹ دیتا ہے اور سپنج کے خاصیت ہے کہ سپنج کو جتنا بھی سوک کر لیں وہ آرام سے اپنے اندر اوبزرف کر لیتا ہے اور اس کے اندر اگین ہم نے کریم لگانی ہے اور وہی جو پروسس تھا وہ دوبارہ صرف ریپیٹ کرنا ہے اور یہ کیک کی ویڈیو میں نے آج سائٹ سے اینگل لیا ہے میں نے سوچ ہے اس طرح سے کر کے دیکھوں اور آئی ہوپ یہ زیادہ بیٹر لگے گا آپ لوگوں کو بر اس بچ میں فرنٹ سے اوپر سے لیتی ہوں اس کا اینگل اس سے زیادہ اچھا اینگل یہ رائٹ سے ہے اس پہ یہ ہوگا کہ آپ کو ایچ اور ایوری سٹیپ جو میرا وہ کلیر نظر آ رہا ہوگا تو مجھے یہ ضرور جو بھی لوگ ویڈیوز دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اگر بتا سا کہ کوئی یہ بات کہ پہلا والا سٹیپ جو یوز کرتی تھی فرنٹ سے اوپر سائٹ سے یوز کرتی تھی وہ زیادہ بیٹر تھا یہ یہ والا زیادہ بیٹر لگا ان کو تو میرے خیال سے یہ والا زیادہ بیٹر لگنا چاہیے کیونکہ اس میں وہ آپ کو اینگل صحیح نظر آئے گا کہ کس طریقے سے جا رہا ہے اس کا سائٹ کا ایریا اس کا اوپر کا ایریا آپ دونوں ہی کافی حد تک کلیر ہیں تو آئی گیس یہ والا زیادہ بیٹر لگنا چاہیے اور تھرڈ لیئر بھی ہم جو ہے وہ لگا چکے ہیں اور یہاں میں نے غلطی یہ کی تھی کہ میں نے کریم لگا چکے دیریک لیکن بہرحال مجھے سوک کرنا ہے تو جہاں کا ایریا باقی ہے وہ آپ میں سوک کر لوں گے سے اور یہ کافی تھیر لیئر تھی تو اتنا زیادہ فیل بھی نہیں ہوگا خیر تو بہرحال سوک کرنا ہے جلے جلے میں بھولنا نہیں ہے اپنے کے سوک کرنا بھول جائے اور اب اپنے کریم لگا دینی ہے اور کریم لگانے کے بعد ہم اسے کور کریں گے تو کریم کی کونٹیٹی جو وہ تھوڑی زیادہ رکھیں گے کہ اسے اوپر سے کور کرسکے اور نائف کی آپ دیکھ لیں موومنٹ جس طرح سے کر کے میں یوز کر رہی ہوں نائف کے پر ہاتھ رکھ کے اور نائف کیس طرح سے مووک کر رہی ہوں یہ بہت ضروری ہے اور سائیڈے بھی دیکھیں تھوڑا تھوڑا تھوڑی کریم لے کر اس کو نائف کو چلاتے ہوئے یوز کر رہی ہوں دیکھیں میری نائف کی اوپر میری فنگر آ رہی ہے یہ بہت زیادہ ضروری فٹیپ ہے جو اکثر کرت لوگ غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ نائف کو جب صرف ہینڈل سے پکڑ لیتے ہیں اور چاہ رہے ہوتے ہیں کہ صحیح رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت زیادہ امپورٹ ٹھنگ یہ ہے کہ آپ کو سپریٹ ہونا چاہی ہے یہ نائف ٹیڑی نہ ہو اگر ٹیڑی ہوگی تو ٹیڑی ہوگی تو آپ کا سپنج کا جو جس طرح سے خریم لگ رہے ہیں وہ ٹیڑی لگ جائے گی ٹھیک اس کا اینگل ہو جائے گا وہ نیچے سے مطلب کم اور اوپر سے نکلی ہوگی یا اوپر سے کم اور نیچے سے نکلی ہوگی اس طریقے کی ہو جائے گی اگر سٹریٹ آپ جس طرح سے کیک ہوتے ہیں اس طریقے سے چارے کہ جیسے بازار کی یا بیکٹی وغیرہ کی کیکس ملتا ہوں اور سٹریٹ ہوتا اس کا بورڈر تو اس کے لئے آپ کو نائف بلکل سٹریٹ رکھنی ہے اور اس طریقے سے آپ نے اس کو چلانا ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے جہاں جہاں سے مجھے فیڈ ہو رہا ہے کہ اگر کریم تھوڑی کم ہے میں وہاں پہ تھوڑی سیٹ کر کے لگا رہی ہوں اور دیکھیں بہت بہت ہی زیادہ آم سی گھر کے میں اس کے اندر نائف چلا جائیں بہت زیادہ سپیشل طریقے سے نہیں اور اس کے بعد اس کو سیٹ کر رہی ہوں دین اس کے جو ایجز ہیں ہمارے وہ اس کو کلیر کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جتنا اچھا پلسٹر ہوتا ہے اتنا ہی اچھا کیک کردلٹ ہوتا ہے کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں روزٹ وغیرہ یا کوئی نوزل سے کورنگ کرنی ہے تو کیک پلسٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا خراب بھی ہو جائے تو کچھ فرق نہیں بڑھتا میکر میرا ماننا یہ ہے کہ پلسٹر اچھا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کافی اچھے ساپی جو روزٹ وغیرہ وہ سٹیبل ہوتے ہیں تو یہ بہت امپورڈٹ جو آپ کا رول ہوتا ہے اور اس میں میں دیکھیں جتنی بھی کریمز مجھے لگانی ہیں وہ ساری میں اس کے اندار یوز کیے وے مطلب اس کے اندار میں ایڈ کر دیا تھا پہلے سے ہی پائپنگ بیگ میں اور یہاں میں جو نوزل سے یوز کر رہی ہوں وہ بھی آپ کو نظر آرہیں ایم ون نوزل ہے اور ایک چھوٹا والا جو ہے جو میں ریڈ کلر کے روز کے لئے استعمال کروں گی وہ سٹار نوزل ہے سمال ٹائز میں جو 24 کا سیٹ ملتا ہے وہ اس میں تھا اور اسی میں سے میں نے ایک کلیف نوزل بھی لیا ہے تو میں یوز کرنے والی ہوں اور دیکھیں ابھی یہاں سے آپ کو اسے نظر نہیں آرہا تو میں اس کا ایمگل تھوڑا سا ویڈیو کا چینج کرتی ہوں تاکہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے حضر آسکے کس طریقے سے میں کام کر رہی ہوں یہاں سے آپ کا شو ہو گیا لیکن آپ کو صحیح سے نظر آنا چاہیے کہ میں کر کیا رہی ہوں دیکھیں اب آپ کو نظر آئے گا صحیح سے دیکھیں ویڈیو کا اینگل صحیح ہے بہت ضروری ہے سو اب آپ کو اچھا سا ویو نظر آئے گا اس کا دیکھیں جس طرح سے میں اس کو ٹرن کر رہی ہوں کس طریقے سے میں نوزل سیٹ کر رہی ہوں اس کا روزٹ کس طریقے سے ٹرن رہا ہے جو ایک ہی موومنٹ ہے جس طریقے سے یہ اپلیکیشن ہوئی اس کی اس کا پلائی کا پورا طریقہ کار جو آپ کے سامنے بھی کل شو ہو رہا ہے الحمدللہ کافی کلیر ڈگا رہا ہے تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ مائے گی اور یہ بہت ایزی سا سٹیپ ہے بس یہ ہے کہ آپ نے اپنے نوزل کو ایزیز ہوتے ہیں جہاں پر کلیم لگ جاتی ہے وہ دیکھیں اپنے فنگر سے بار بار سے کلین کر رہی ہوں تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ جب نوزل خراب ہو رہا ہو تو اس کی کلیننگ کرنا زیادہ ضروری ہے فورن ٹو فورن ایسی نائف کا بھی ہوتا ہے کہ نائف ہی آپ کی کلین ہونا چاہیے جب آپ اس کے اندر پلسٹر وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ بار بار نائف کو کلین کرو ٹھیک ہے تو اس طرقے سے سائٹ کے دیکھیں ہمارے جو روزیٹیں ہو تیار ہو گئے اب ہمیں اوپر کے سر سٹرنا ہی کلیر لگانی ہے تو اس کو اس طریقے سے ہم کر کے لگائیں گے جس ٹرن کرنا ہے اور اس طرح سے آجز جو وہ لاسٹ کے چھوڑ دینا ہے نیچے کے طرف تو اس طریقے سے کر کے کور کر لینا ہے پورے ہمیں اس کی جو پورا بارڈر لائن ہے اس کو اس طریقے سے ہمیں کور کرنا ہے اچھا اس کے اندر جو میں نے کلر ایڈ کی تھے میں کو بتاتی ہوں کہ یہ پروپر وائٹ نہیں ہے اس کو میں لائٹ سا خریم کلر جو ہوتا ہے خریمی سا ٹیکشل جو ہوتا ہے تو میں نے اس کے اندر بلکل لائٹ سا یالو کلر ایڈ کیا تھا اس کے ذریعے یہ تھوڑا سا کلر مطلب خریمی سا ہو گیا بلکل لائٹ سا یالو ٹھیک ہے اور ولیشن کی کلر یوز کیتے ہیں اور اس کے اندر جو روز ہے اس کے لئے میں نے پینک اور لیکوڈ والا بلکل ریٹ کلر یوز کیا تھا اور دوسرے لیوز کی کلر اس کے لئے پرین کلر یوز کیا تھا بہرحال آپ نے اس طریقے سے ٹیپ لگا کے اس کے اکارڈنگ بلکل جو دونوں کی طرف بارڈر اور بیچ کا حصہ ہو گیا تو اس کے بلکل بیچ میں جو آرام سے سرا سے دوسرے بن جائیں گے دیکھیں یہ پروپر طریقے سے کور بھی کر لیا پورا پورا کیک ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے چار طرف سے کور ہو گئے اب ہم نے کہا کرنا کہ دوسرا پائپنگ ڈیک جو میں نے ریٹ کلر کر ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے ہم اس کے اندر وہ یوز کرنے والے ہیں اور اس کے جو ایجز ہیں جہاں جہاں ہم اس کے اندر روزز بنایاں تو آئی ہو پیلے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوا اور بہت ہی اچھے ریویس مجھے اس کی بلے ماشاءاللہ سے اور آپ سب بھی ضرور پرائی کیجئے بہت پسند کیا جائے گا انشاءاللہ تو یہ میں نے اس کے اندر یوز کر رہی ہوں سٹار نوزل ہے سمال والا جو ٹوینٹی فور سیٹ میں نے لیا تھے نوزل کے نوزل کا سیٹ میں نے ٹوینٹی فور والا جو لیا تھا اس کے اندر سے میں نے یہ والا بھی لیا ہے یہ سٹار نوزل ہے اور اس کے اندر میں نے ایک لیف کا نوزل بھی نکالا تھا تو مجھے بیسکلی ان نوزل کے نیمز نہیں پتا بس یہ میں نے ٹوینٹی فور سیٹ لیا تھے ایک جس کے اندر ٹوینٹی فور نوزل تھے یہ اس ہی کے اندر سے نکلا تھا لیکن اس کا جو شیپ ہے وہ سٹار ٹائپ کا تھا اور ایک لیف کا جیسا لیف کا آپ کوئی سے بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس اس کے دونوں سائیڈ پر کارنٹس بنے ہوئے ہیں ایجز نکلے ہیں شارپ اس کے لیے ہاتھ سے سمجھنے یہ اس کے اندر سے نکل کے آ رہی ہے تو یہ اچھے سے نوزل بھی مطلب اس کا جو ٹیکسٹر آ رہا ہے لیف کا وہ بہت تیارا سا رہا ہے اور کلر دیکھ لیا ہم میں دارکیش یوز کیا ہے کیونکہ بیس ہمارا آف آئیت ہو گیا اور اس کے اوپر ریڈ کلر کے روزز آ کر سمال والے یہ بہت خوبصورت لکھ لگ رہا ہے اس کے اندر دارک والا ٹرین کلر ہے تو یہ سے زیادہ اور بھی زیادہ اوٹھ رہا ہے جب ہندی گرین کلر ہوتا ہے بیسکلی میں نے یہ وہاں پہ وہ یوز کیا ہے کچھ میں لائٹ اور کڈارک دونوں ملتے ہیں تو بھرال دارک کلر میں اس کے اندر یوز کیا ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہوئے کہاں کہاں پہ میں کیا کیا آپ لائے کر رہی ہوں بہت سے کلیر لیف اسی طریقے سے ہم نے یہاں پہ جائے دو دو لیف بنا دے نہیں تو ایک اچھا سال سال ہے جیسے چھوٹا صاحب نے روز رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جیس کے بعد چھوٹے ہوتے سے روز ہوں اس طریقے سے فیل ہو رہا ہے یہ بہت ہی پیارا بہت حسین لک لائے گا ماشاءاللہ سے تو آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھے لگتی ہوں گے سمجھ آتی ہوں گی کوئی بھی کیوری آپ کو پوچھنا ہوں تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ انسٹرگرام پہ بھی مجھے فالو کر سکتے ہیں وہاں پر فوری پوری ریسپیس میں شیئر کرتی ہوں اور آپ کو پسند آئی ہوگی آپ لوگ پلیز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنی فرینڈ اور فیاملی کے لئے اور مجھے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ اللہ حنے کے پانے